موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روشنی ٹی وی روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہیں خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لانت کرے دریافت کیا گیا کہ کوئی اپنے والدین پر کس طرح لانت کرتا ہے فرمایا کہ آدمی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ اور اس کی ماں کو گالی دیتا ہے خبروں کے آغاز سے قبل دیکھتے ہیں آج کی اہم سلقیہ عالمی باکسنگ چیمپین نکس برین کی کامن ویلت گیمز دوہزار پاویس میں درج کروائی تاریخی چیت دیرے گول میڈل لایا ہندوستان کو مختلف گوشوں سے مبرک باتی کا سلسلہ جاری شہر میں جشن کا ماحول تیلنگانہ یونیورسٹی کے مسائل کے حل کے لیے پہل کا آغاز ویاسطی گورنر تمیلی سائی سوندرہ راجن نے تیلنگانہ یونیورسٹی کا دورہ کرنے ہوئے حالت کا دیا جائزا آرم رکن اسمبلی جیون رڈی سے ریاستی بزیر حریش راہو کانگولان کملا کر زیڈ پی چیئرمن ڈی ویڈ ٹل راہو وہ دیگر نے ملقات گٹے ہوئے ان پر ہوئے حملے کی کی مسمر اسلام پولیس ایس سائی امتحان کا پورا ملے خار کل 6664 دھلوانے کی شرکت 528 غیر حاضر سی پی کے آر ناگر آجو ٹیاریس دورے حکومت میں ہر منٹل میں ترقی کی رفتار ہوئی دگنی پانسوڑا میں ترقیاتی کاموں کا ریاستی اسمبلی سپیکر پوچھا رام سریناواز سٹی نے کیا آغاز اربان رکن اسمبلی بیگلہ کانیش گفتہ نے ہینڈ لوم ڈے کے موقع پر خواتین کارکنان کو تہنیت پیش کرتے ہوئے کی ہمپت افزائی حالت نشیم میں خٹتی آجائی کے لیے دو افراد میں لڑائی ایک شکش کی موت پوچھا پاڑ میں پیش آیا واقعہ آلامی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین کی کامن ویلت گیمز دو ہزار باویس میں شاندار کامیابی پھر ایک گولڈ میڈل کیا اپنے نام ہندوستان میں خوشی کی لہر جو بولے نکر پہن کر نہ کٹھائی گی بیٹی کا چہرہ بھگڑ گیا تو مائکے میں ہی رہ جائے گی انہی سب کو بلٹ دیا ایسا بوال کیا ہاں چھوڑا کر بھاگے پیچھے کھیچنے والے مکوں سے سب کا موں لال کیا گولڈ بر گول اٹھائے گی نکھت زرین میں کون ہے آسان میں بتائی گی دولت مشتری کا کھیل کامن ویلت گیمز دو ہزار باویس میں آج دس میں دن ہندوستان نے ابھی تک سترہ گولڈ میڈل بارہ سلور اور انیس براؤنز میڈل حاصل کیے ہیں اور شہر نظام آواز سے تعلق رکھنے والی عالمی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین نے اپنی اسی رفتار کے ساتھ اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھائیں اور مسسل فائی زیرو سے تمام باکسرز کو شکست دیتے ہوئے ایک نیا ریکارٹ خائم کرنے کو ہے اور ان مقابلوں میں نکھت زرین شہری ہندوستانی باکسر ہیں جنہوں نے فائنل میں پہنچی ہیں اور آج فائنل مقابلے میں نارتھان آئرلائن کے باکسر کے ساتھ ہوئے آخری مقابلے میں بھی انہوں نے اپنی شاندار جیت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہندوستان کا سر پھر ایک بار بلند کرتے ہوئے پچاس کلو زمرے میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا ان کی شاندار کامیابی پر ہندوستان کے مختلف مقامات پر جشن کا ماحول دکھائی دیا اور دوست وہ احباب وہ مختلف سیاسی سماجی و مذہبی شعبوں سے مبارک بادی کا سلسلہ جاری ہے کارپوریٹر ایم اے قدوس کی گھر گھر صفائی مہیم موسمی و وبائی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے عوام میں کیا شعور بیدار موسمی برسات کے پیشی نظر موسمی و وبائی امراض کا خطرہ اور عوام کی حفظان سہت کے مدنظر رکھتے ہوئے سینئر کارپوریٹر بلدی ڈیویزن نمبر اٹھاون مسٹر ایم اے قدوس نے نظام آباد بلدیا انچارج ہیلت آفیسر محمد ساجی دلی سینیٹری انسپیکٹر سری کانت کے ہمراض داروگلی لائنگلی برکتپورا احمدی بازار آزم روڈ بڑا بازار علاقوں میں مختلف جگہوں وہ برطنوں اور سامان میں پانی جمع نہ رہنے دیں ٹھہرے ہوئے پانی میں مچھوں کی ابزائی اور بیماریوں کے پھیلنے کے خطرات سے عوام کو واقفت کرواتے ہوئے شعور بیدار کیا کارپوریٹر ایم اے قدوس جو ہر آئے دن عوام کی بھلائی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور سرکاری فنڈ کے ذریعے تعمیری و ترقیتی کاموں کو انجام دیتے ہوئے ڈیویزن نمبر اٹھاون کو مسائلی ڈیویزن بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں عوام کی صحت و تندرستی کے لیے بھی ساتھ سفائی کی گھرگر مہیم چلائی ہیں اور عوام کو ساتھ سفائی اپنے مکانوں کو آتراف گندگی وہ کچھرہ جمع نہ رکھنے کی بھی تلقین کی ہیں اس کے علاوہ پلاسٹک کا استعمال نہ کرنے نالیوں میں گھر سے نکلنے والے کچھرے کو نہ ڈالنے کے علاوہ بلدیا کی جانب سے آنے والی گھاڑی میں کچھرہ ڈالتے ہوئے بلدیا کی صفائی مہیم میں تاؤن کرنے کی عوامل ناس سے اپیل کی ہیں ایمیلے پیو سی کمیٹی چیئرمن اور ٹی آر ایس پارٹی زلائی صدر جیفن ریڈی سے وزرہ حریش راؤ گنگولا کملہ کرنے ملاقات کرتے ہوئے کی عیادت عوام کے چہتے وہ حردل عزیز خائد زلائی ٹی آر ایس صدر آرمو رکن اسمبلی پیو سی کمیٹی چیئرمن جیون رڈی پر ہوئے قاتلانہ حملے کے تعلق سے ریاستی وزیر حریش راؤ گنگولا کملہ کر مل ایس مری جناردھن رڈی کرانتی کرن وہ چیئرمن اے سری نواز نے ہیدراباد کے بنجارہ ہلز میں واقعہ رہائش گاہ پہنچ کر جان لے وہ حملے کے تعلق سے مکمل معلومات حاصل کرتے ہوئے سی سی کیامرے میں قید مجرم پرساد گوڑ کی تصویر کا مشاہدہ کیا قتل کی ساجش کرنے والے پرساد گوڑ کو مدد کرنے والے مجرمین کو سخت سزا دینے پولیس انتظامیہ سے خواہش کی رکنے اسمبلی مدھول جی وٹل رڈی کے ہاتھوں سی ایم ریلیف فنڈ چیکس کی تقسیم رکنے اسمبلی نے کہا سی ایم کے سیار ہر وقت عوامی سہت مندی وہ خوشحالی کے لیے ہمیشہ فکر مند تیلنگانہ وزیرعالہ کے چندرہ شیکر راؤ اپنی سیکولر اور عوام دوست خائد ہے جن کی خائدانہ صلاحیتوں کے سبب تیلنگانہ ریاست تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے ملک گیر سطح پر ایک منفرد شناخت خائم کر چکی ہیں ان قیالات کا اظہار مخامی رکن اسمبلی جی وٹل رڈی وزلا ٹی آرے سے صدر نے بھائیسہ بی گیسٹ ہاؤز میں شہر کے مختلف مسلم افراد میں علاج وہ مالجے کے لیے سات لاکھ بہتر ہزار کے رقمی چکس تقسیم کے دوران کیا اس موقع پر تی آرے سے خائد فاروق احمد صدیق وائس چیئرمن مارکٹ کمیٹی سید آصیف سیکریٹری ٹی رامو شیک محبوب پاشا سید الحاشمی کے علاوہ دیگر پاٹی کارکنان موجود تھے آخر میں تمام استفادہ کنیندگان نے تیلنگانہ وزیرعالہ کے سی آر رکن اسمبلی جی وٹل رڈی اقلیتی صدر فاروق احمد صدیقی سے اظہار تشکر پیش کرتے ہوئے یہ تمام مجبور وہ پریشان حال عوام کی مدد کے لیے ہمیشہ گوش آئیں آج آئی بی گیسٹ ہاؤس پہ ملے جی وٹل رڈی صاحب کے ہاتھوں مائنہ ریٹیز میں مسلم بھائیوں میں جو سی ایم ریلی فنڈ کے تحت جو چکس تقسیم کیے گئے ہیں جملہ سات لاکھ روپیے کے اوپر یہ سی ایم ریلی فنڈ کے چکس تقسیم کیے جا رہے ہیں جن میں شیخ سمیرہ کو دولاک روپیے قرزہ آحمد بیک کو ایک لاکھ محمد انور کو ایک لاکھ ساٹھ ہزار عاری فعلی کو پہیانیس ہزار آزم کو چھپن ہزار مستان خانم کو ایک لاکھ ساتھ ہزار پانس سو میناج بیگوں کو چوبیس ہزار تپریس کو پیر پیس ہزار اور بیدرہ تعمیم کو اٹھرہ ہزار سکیان حسین کو چھپی سزار جاسمین ویگم کو ساڑھے آٹھ ہزار اس طریقے سے جملہ سات لاکھ سولہ ہزار کیے ایمیلے صاحب کے ہاتھوں آج تقسیم عمل میں ہی ہیں جس کا میں ایمیلے صاحب کا تحبیل سے شکریہ دارتوں جنہوں نے جس مدھول کانسٹینسی میں جو ایک ویڑا اٹھائے کی کتنے بھی یہاں کے لوگ جو بیمار ہیں بیمار ہونے بڑے بڑے دواہ کانم ہو جا رہے جن جو علاج کر رہے اور اپنے خرچوں کو جو پرداشت نہیں کر رہے دلیل لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کا انہوں جو بیڑا اٹھائے میں ان کا دہے دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت سا شہر نہیں بلکہ پورے تعلقے کے انہوں مسلم تمام کمیونٹی کے لوگوں میں ایمیلے صاحب جو سی ایمیلے فنڈ کے تحت جو کام کر کے لارے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا تعلق ہے نہیں پوری ریاست کے اندر کوئی کانسٹینسی میں اتنا سی ایمیلے فنڈ کے تحت بند سے نہیں آ رہے ہوں گے جتنا ہمارے تعلقے میں ایمیلے جی ویٹریٹی صاحب کرا کے لارے اور غریب لوگوں کو راحت پہنچا رہے اور یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے غریب کے لیے لاکھ دو لاکھ پچاس ہزار ڈھائی لاکھ تین لاکھ بیس ہزار دس ہزار جو بھی آ رہے بل کے حساب سے وہ امنٹ جو آ رہی وہ ان کا ایک کارنامہ ہے جو پوری ریاست کے اندر میں ایک منفرد مقام رکھ رہے ہیں یہ لوگ انہوں ایمیلے صاحب میں ایمیلے صاحب کا جناب کٹی آر صاحب اور کیسی آر صاحب میں ہونڈی صاحب تمام کا آئی کریٹی صاحب کا سہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے تعلقیں کی طرح ہی میں ہمارے تعلقیں کی یہ فرا بہبود کے لئے جو کام جام بیرے میں کلا دے گا کہ ان پار یہاں ٹی آر اسپارڈی دیانے سکتے جا رہے ہیں ہمارے ایمیلے صاحب جیوٹلڑی صاحب کا بہت 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 بھی سے بیادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے دواخنوں نے پریشان آ رہے ہیں پانچ موٹر سائیکلوں کے سرقے میں ملوی ساری گرفتار ایسی پی نظام آباد ونکٹیشور کی پریس کانفرنس موٹر سائیکلوں کے سرقے کی وارداتوں میں ملوی ساری کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے اس کے خبزے سے پانچ موٹر سائیکلیں برامت کر لیا ایسی پی نظام آباد مسٹر ونکٹیشور نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نظام آباد ریلوے سٹیشن کے علاقے میں سرخہ کرنے والے موٹر سائیکل ساریخ کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خبزے سے پانچ موٹر سائیکلیں برامت کی گئیں انہوں نے بتایا کہ 26 جولائی کو گاندھاری جگدیشور نامی ساریخ ساکین نوی پیٹ منڈل ریلوے سٹیشن کے علاقے میں پارک کی ہوئی ہیرو فیشن اور ایچ آف ڈیکلز ہونڈا ڈریم اور میرچل میں ہونڈا شائن اور سکندر آباد میں فیشن پرو کا سرخہ کیا تھا پولیس نے آج صبح بس اسٹانڈ کے علاقے میں گاڑیوں کی تنخی کی اس دوران پولیس کو دیکھ کر جگدیشور نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے اس کا تاکھپ کرتے ہوئے اسے حراست میں لے لیا اور پوچھتاج کے دوران اس نے اقبال جرم کر لیا ایسی پی ونکٹیشور نے بتایا کہ ساریخ کو ریمانٹ کر دیا گیا ہے ایسی پیوزو دیم مورننگ پسٹران واتا نیرسطنی پتھوگا این پیلو راندھاری راہیشکر تاریخ پیلو شایکر تینا دوسنگی جلانپور ماندلام نبی پیٹ اینا کتا کن دوزنگا دومنتانالا پارپٹت مکہنگا بائی دومنتانالا پارچھوٹت ایسی پیوزنگی این ریشتا دومنتانالا پورا پورند جلانپور به دومنتانالا پورند جلانپور 2 دومنتانالا چیزیم آلو 1 دومنتانالا 3 دومنتانالا چیزیم آلو تینا پٹھوٹی سعونت کمار انسکٹر کمار Ś سعونت کمار راس سعونت کمار رمان رانگا سعونت جانپور دومنتان گانڈی فلم کی ریاست کے 563 ٹھیکٹروں میں نمائش 35 لاکھ اسکولی طلبہ مشاہدہ کریں گے چیف سیکریٹری سومیش کمار کا جائزہ ادلاس چیف سیکریٹری سومیش کمار نے آج بی آر کے بھون میں آزادی کے ڈائمنڈ جبلی تقریب کے سلسلے میں سلسلہ وار اجلاس منعقید کیے انہوں نے اس تاریخی موقع کے سلسلے میں مختلف انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے اہدداروں سے کہا کہ ہائی سی سی میں منعقید ہونے والی افتتحی تقریب کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں انہوں نے کہا کہ چیف منشٹر کے سی آر کی ہدایت کے مطبق تمام تقریب کی منصوبہ بندی کی جائیں بعد میں سومیش کمار نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کلکٹروں سے بات کرتے ہوئے ازلا میں بھی بڑے پیمانے پر آزادی کے پچھتر برس مکمل ہونے کے موقع پر مختلف پروگراموں کا احتمام کرنے کے بارے میں تبادلے خیال کیا چیف سیکریٹری نے بتایا کہ پہلی مرتبہ ملک میں گاندی فلم ریاست کے 563 تھیٹروں میں دکھائی جا رہی ہیں جسے 35 لاکھ دھلوا دیکھیں گے انہوں نے کلکٹر سے کہا کہ وہ لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے اس پروگرام میں بڑے پیمانے پر عوامی نمائندوں کی شرکت سنڈے فنڈے پروگرام کا 14 اگشت کو اہیا محکومہ بلدین نظم و نسخ نے کرونا کی وجہ سے احتیاطی طور پر مطل کردہ سنڈے فنڈے پروگرام کو 14 اگشت سے بہال کرنے کا فیصلہ کیا ہے عوام نے سہر و تفریقہ بھرپور مزہ فراہم کرنے کے لیے حسین ساغر جھیل کے پاس سنڈے فنڈے پروگرام شروع کیا گیا تھا جو توقع سے زیادہ کامیاب رہا جس کو بعد میں تاریخی چانمینار کے دامن میں بھی منعقد کیا گیا پریسپل سیکریٹری محکومہ بلدین نظم و نسخ اروند کمہ نے بتایا کہ وزیر بلدین نظم و نسخ کے ٹی آر نے سنڈے فنڈے کا اہیا کرنے کی ہدایت دی ہیں گزشتہ روز کے ٹی آر نے ایک پروگرام میں عوام کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے سنڈے فنڈے پروگرام کا اہیا کرنے کی ہدایت دی چودہ آگست کو نکلیس روڈ ٹینک بند پر آزادی کا ڈائمنڈ جبلی تاخدیب کا بڑے پیمانے پر آتیش بازی کرتے ہوئے آغاز کیا جائے گا تیلنگانہ پولیس بینڈ آرکیسٹرہ تیلگو گانے اور دیگر پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا اور مختلف نمائش کا بھی احتمام کیا جائے گا اقلیتی طلبہ کے لیے مرکزی حکومت کے اسکولرشپس صرف آن لائن درخواستے داخل کرنے دائریکٹر محکومہ اقلیتی بہبود تیلنگانہ کا مشورہ مختلف زمروں کے لیے مرکزی حکومت نے تین زمروں اسکولرشپس کے لیے اہل اقلیتی امیدواروں سے درخواستے طلب کی گئی ہیں ڈائریکٹر محکومہ اقلیتی بہبود تیلنگانہ نے ہفتے کو جاری کردہ ایک پرنس نوٹ کے ذریعے متعلق کیا کے تعلیمی سال 2022 تا 2023 کے لیے پری میٹرک اسکولرشپ کے سلسلے میں پہلی تا دسویں جماعت کے طلبہ سے درخواستے طلب کی گئی ہیں جبکہ سرکاری مسلمہ خانگی کالیجز میں زیر تعلیم گیارویں جماعت سے پی ہیز ڈی کے طلبہ بشمول آئی ٹی آئی آئی ٹی سی کے ٹیکنیکل کورسز پالی ٹیکنیک کے امیدواروں ایسے کورسز جن کا میریٹ منز اسکولرشپ میں اہاتہ نہ ہو سے بھی درخواستے طلب کی گئی ہیں ڈائریکٹر میکمہ اخلیتی بہبود نے بتایا کہ میریٹ منز اسکولرشپ ایسے طلبہ کو دی جائے گی جو انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ساتے کے ٹیکنیکل وہ پروفیشنل کورسز میں تعلیم حاصل کر رہے ہو ان اسکیمات کے لیے صرف آن لائن درخواستیں ہی خبول کی جائیں گی اور آف لائن درخواستیں خبول نہیں کی جائیں گی اہلیت رکھنے والے تمام اخلیتی طلبہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ حکومت ہن کے نیشنل اسکولرشپ پورٹل پر یو آل ایل کے تحت www.scholarship.government.in پر درخواستیں داخل کریں اس تعلق سے ویب سائٹ www.minorityaffairs.government.in پر بھی ایک لنک دستیاب رکھا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پری میٹرک اسکولرشپ کے پورٹل کا آغاز 20 جولائی 2022 سے ہوگا درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 سپٹومبر مقرر کی گئی ہیں آئینو ستے کی تنخی کی آخری تاریخ 16 اکٹوبر اور دوسری ستے کی تنخی کی تاریخ 31 اکٹوبر مقرر کی گئی ہیں ڈائریکٹر محکومہ اخلیتی بہبوت تلنگانہ کے مطابق پوسٹ میٹرک ٹاپ کلاس ایم سی ایم اسکولرشپ اسکولرشپ اسکیمات کے لیے بھی پورٹل کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ان زمروں کے تحت درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 اکٹوبر 2022 مقرر کی گئی آئینو ستے کی تنخی کی آخری تاریخ 15 نومبر اور دوسری ستے کی تنخی تاریخ 30 نومبر مقرر کی گئی ہیں طلبہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جس ادارہ اسکول میں زیر تعلیم ہو وہاں آن لائن داخل کردہ درخواست کی نقل درکار دستاویز کے ساتھ داخل کریں تاکہ متعلقہ ادارے کی جانب سے آن لائن تنخی کی جا سکے طلبہ سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام درکار دستاویزات اسکین کرتے ہوئے آن لائن اپلوڈ کریں ایسے اداروں کو جو لاغ ان کی سہولت نہیں رکھتے انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ کیسی ریجسٹیشن فارم کی خانہ پوری کرتے ہوئے ڈسٹک نوڈل آفیسر یا پھر اسٹیٹ نوڈل آفیسر سے یہ لاغ ان حاصل کر سکے پوٹل پر سرویس سیکشن کے تحت ادارہ کا کیسی ریجسٹیشن کروایا جا سکتا ہے ڈائریکٹر مائکو اقلیاتی بہبوت کے مطابق چونکہ درخواست کے آن لائن ادخال کے بعد ایڈٹ کا کوئی آپشن نہیں رہے گا اس لئے طلبہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ احتیاط کے ساتھ فارم کی خانہ پوری کریں پوری ریاست میں ایک سنگل یونیٹ کے طور پر غور کرتے ہوئے مرکزی حکومت کے سکالرشپ کا نشانہ مخرر کیا جائے گا انہوں نے پتایا کہ ایسے طلبہ جنے گزشتہ سال مرکزی حکومت کی پری میٹرک اسکالرشپ پوشٹ میٹرک اسکالرشپ اور میرک منس اسکالرشپ حاصل ہو چکی ہو وہ بھی موجودہ اپلیکیشن آئی ڈی کے سریعے ان اسکالرشپ کی خانتی لانا حملے میں محفوظ عوام کے چاہیتے زلائی ٹیاری صدر آر مرکن اسمبلی پیو سی کمیٹی چیئرمن جیون رڈی سے ڈاکٹرز اسوسییشن سے وابستہ میمبران نے ملاقات کرتے ہوئے کی ایادت آر مرکن اسمبلی پیو سی کمیٹی چیئرمن جیون رڈی پر ہوئے خانتی لانا حملے کے تعلق سے ڈاکٹرز اسوسییشن سے وابستہ میمبران نے حیدرباد کے بنجھرہ ہنس میں واقع رہائش گاہ میں ملاقات کرتے ہوئے ایادت کی اور بعد ازا انہوں نے جان لیوہ حملے کے تعلق سے مکمل معلومات حاصل کرتے ہوئے ہمت افضائی کی ڈاکٹرز اسوسییشن سے منسلک میمبران کے علاوہ دیگر موجود تھے آر مرکن اسمبلی پیو سی کمیٹی چیئرمن جیون رڈی سے ہیدرباد میں واقع رہائش گاہ میں آر مرکن اسمبلی پیو سی کمیٹی چیئرمن وزلہی تیارے صدر جیون رڈی کے ہیدرباد کے بنجھرہ ہلس میں واقع رہائش گاہ میں آر مرکن اسمبلی پیو سی کمیٹی چیئرمن وزلہی تیارے صدر جیون رڈی کے تعلق سے مکمل ترین معلومات حاصل کرتے ہوئے ہمت ابزائی کرتے ہوئے اظہار اگانیت کا اظہار کیا زلائی تیار سدر آرمور پی او سی کمیٹی چیئرمن جیون رڈی سے ملنے والوں میں مورالی پی چندرہ شیکر عبدالعظیم سومیت جی پرکاش ویجے پرتاب راکش کے چننا ناغراجو این پرشاند راجیش سری نواز گوڑ وہ دیگر موجود تھے ریاستی اسمبلی سپیکر پوچر رام سری نواز رڈی نے بانسوڑا شہر کا دورہ کرتے ہوئے مختلف مخامات پر منقض ہونے والے ترقیتی کاموں کا رکھا سنگے بنیاد ریاستی اسمبلی سپیکر پوچر رام سری نواز رڈی نے بانسوڑا شہر کا دورہ کرتے ہوئے سنگا مہشور کالونی کے چوراستے میں رادہ سومیت تنظیم کی جانب سے جدید طور پر تعمیر ہونے والے دھائینا مندر کے علاوہ سائک روپا نگر میں پندرہ لاکھ روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والے آر ایم پی اینڈ پی ایم پی ڈاکٹر کمیونٹی حال کی تعمیر سے متعلقہ آرازی پر بھومی پوجہ انجام دی اس موقع پر ریاستی اسمبلی سپیکر پوچر رام سری نواز رڈی نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے سیار نے تلنگانہ تحریک کی کامیابی کے پرچم لہرانے کے بعد جہاں تلنگانہ گاندھی کی حیثیت سے شہریت حاصل کی ہیں وہیں انہوں نے تلنگانہ ریاست کے چپا چپا کو ترقی آتا بنانے کو اپنا مقصد حیات بنا لیا ہیں گنگا جمنی تحذیب کے مثالی نمونے کی حیثیت سے جہاں انہوں نے تمام تبخات کو مساویانہ حقوق کی فراہمی کے دستور پر عمل کرتے ہوئے نظیر قائم کی ہیں وہیں اخترائی ذہن کے ساتھ انہوں نے ریاست کے عوام کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مختلف اس کی مات کے تحت راہت فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا غریب بن بیہائی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے شادی مبارک وکلیانہ لکشمی اس کی مات کو روبے عمل میں لائیا تو وہیں سہد کے اعتبار سے عوام کو موسیر علاج ہو مالی جے کی فراہمی کے لیے سی ایم ریلیف فنڈ اس کی مات کو متعارف کروانے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ چیف منسٹر کے سی آر کے مدبرانہ خیادت کا نتیجہ ہے کہ ریاست تلانگانہ خلیل عرصے میں ترقی کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے کہ سی آر کی مثالی اور اخترائی اس کی مات خابل تقلید ہے حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے دوسری ریاستوں کے عوام رشک کر رہے ہیں اور اسی طرح کے حکمرانی کے خواہ ہیں مرکزی حکومت بھی ڈی آر ایس پارٹی کی کئی خلاحی اس کی مات پر عمل کرنے کا اظہار کیا اس موقع پر آر ایم پی اینڈ پی ایم پی ڈاکٹرز نے ریاستی اسمبلی سپیکر پوچہ رام سری نواز رڈی کی شاندار پیمانے پر تینیت عمل میں لائی گئی اس موقع پر ان کے ساتھ متعدد زلان نظام آباد ڈی سی سی بھی چیئرمن پوچہ رام بازکر رڈی سوریندر ٹی آر ایس پارٹی سے وابستہ خائدین کارکنان عوامی نمائندے وہ دیگر موجود تھے ساٹاپور کے سرپنج وقار پاشا خود کی اپنی ذاتی رخم اور دوست احباب کے ذریعے امدادی رخم متاثرہ مالک مکان کو کیا حوالے ساٹاپور دیہات کے مقامی سرپنج وقار پاشا نے اسی موزے سے تعلق رکھنے والی کوتوال سائم ماں کی جھونپڑی وہ دیوار مندیم ہونے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع پر انہوں نے خود کی ذاتی رخم کے علاوہ دوست وہ احباب کی مدد سے جمع کیے ہوئے گیارہ ہزار دو سو روپیے کی رخم متاثرہ مالک مکان کے حوالے کی اور رکن اسمبلی بھوڈن شکیل آمیر کے علم میں لاکر سائم ماں کو دوسرے مرحلے کے تہت ڈبل بیٹرو مکانات کی منظوری عمل میں لانے کا تیخون دیا ساٹاپور گرام ہم لو کوتوال سائم ماں کا پوری بھوڈ سے پنی پوڑم جھرگیندی آمی کو میمو ناسنہیتو الوچی جلے تیارے سدر آرمو رکن اسمبلی پیو سی کمیٹی چیئرمن جیون رڈی پر ہوئے خاتیلانہ حملے کی زیٹ پی چیئرمن دادنہ گاری ویٹھل راؤ کی مزمت اور واقعے کے تعلق سے مکمل معلومات حاصل کی پیو سی چیئرمن آرمو رکن اسمبلی جیون رڈی پر ہوئے جان لیوا حملہ سیکی زلہ پریشت چیئرمن دادنہ گاری ویٹھل راؤ نے سخت مزمت کرتے ہوئے آج حیدرواد کے بنزارہ ہلز میں واقعے زلہی تیارے سدر آرمو رکن اسمبلی پیو سی کمیٹی چیئرمن سے ملاقات کرتے ہوئے واقعے کے تعلق سے مکمل معلومات حاصل کی اور ملزم کے خلاف سخت خانونی کاروائی کرنے کی پولیس انتظامیہ سے خواہش کی اس موقع پر ان کے ساتھ کیسی آر سیوہ دل زلہ صدر رامنہ راؤ سابقہ زیٹ پی ٹی سی میمبران گوپل ٹی آر ایس پارٹی سے وابس پا خائدین بریتوی انجایا منوہر راؤ جیت چندر جیت چننا راجشور وہ دیگر نے شرکت کی نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتہ نے نیشنل ہینڈلوم دے کے موقع پر خاتون ہینڈلوم ورکرز کو تہینیت عمل میں لائی نیشنل ہینڈلوم دے کے موقع پر نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتہ نے آج ایمیلے کیم دفتر پر خاتون ہینڈلوم ورکرز کو شاندار پیمانے پر تہینیت عمل میں لائی گئی پروگرام میں ٹی آر ایس پارٹی کے خائدین اے مرالی ستیہ پال بی مہش دی دھرما پوری انکریشنا و دیگر نے شرکت کی زلان نظام آباد میں ایس سائی پولیس تحریری انتحان کا پر امن طور پر انعقاد عمل میں لانے کمیشنر آف پولیس کے آر ناگر آجو کا میڈیا سے کیا کتاب تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکوائرمنٹ بورٹ کی جانب سے منقیدہ ایس سائی پریلیمنیری امتحان کا آج صبح دس بجے تا ایک بجے تک پورا من طور پر انعقاد عمل میں لائی گیا جس میں زلاستے سے تعلق رکھنے والے چھے ہزار چھے سو چوریانسی امیدواروں نے ایس سائی پریلیمنیری امتحان تحریر کے لیے درخواست داخل کیا لیکن ایس سائی پریلیمنیری کے تحریری امتحان میں چھے ہزار ایک سو چھے پن امیدواروں نے شرکت کرنے کا کمیشنر آف پولیس کے آر ناگر آجو نے اظہار کیا جلالو کلنگانہ سٹیٹ پولیس ریکروٹمنٹ بورٹ آف دور ان لو کی سب انسپیکٹر سے پیلمر ایگزام ریکروٹمنٹ کی پیلمر ایگزامنیشن جرور کنید ہو توٹل جلالو یا چیستی داشتیڈ ہو سے پیدمار کنید کو داخل hats آف دور ان لو so تسمید کرنے دار再见 ہمیں شوڑن shoots پولیس رک سو درگنшь کی پولیس رکبری بھر دور دfer کار سانتا موسیقی ڈیچ پلی میں واقع تلنگانہ یونیورسٹی کا دورہ کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر رویندر گپتہ وہ لیکچررز کے ہامرا یونیورسٹی کا مشاہدہ کیا وہ بعد آزان انہوں نے طلبہ سے متعلقہ مسائل سے واقع فتح حاصل کی تلنگانہ یونیورسٹی میں درپیش مسائل کے تعلق سے علمیں لانے پر فوری حل کرنے کا تیخون دیا اور یونیورسٹی میں تمام ترین سہولتیں فرائم کرنے کے لیے اہتیاتی اقدامات پر عمل کرنے کا اظہار کیا اس موقع پر لیکچررز کی جانب سے گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمیلی سائی سندرہ راجن کی شاندار پیمانے پر تینیت عمل میں لائی گئی اس موقع پر اسس آر تعلیمی ادارے کے چیر میں مرائیہ جی وہ دیگر نے شرکت کی موسیقی 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 موسیقی